ہندو فوربیا ہمارے کینیڈا کے سماج میں ایک بہت بڑی ریالیٹی ہے اور بہت ہی دکھ بڑی گھٹلا ہے اور آئے دن مندروں پہ بھی اٹیک ہوتے ہیں ہندو فیملیز کے جو بچے ہیں وہ بھی سکولوں میں ان کی حراسمنٹ ہوتی ہے کوئی اچھے سائنز نہیں ہیں کینیڈا is a home for many communities اور جو communities بڑے نمبر رکھتی ہیں ان میں ہندو ڈائسپورہ بھی ایک بڑے نمبر کی community کا ہے almost roughly unofficially one point five million ہندوز بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ کینیڈا کی 38 million کی population میں ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے مگر ان کو حراسمنٹ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ان کی religious places پہ attacks بھی ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں negative connotation بھی use کی جاتی ہے تو یہ سارا جو منظر ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہندو فوبیا کتنا ہمارے دیش میں یعنی کینیڈا میں بڑھ چکا ہے اور بڑھ رہا ہے اس کو روکنے کی بہت ضرورت ہے بہت ساری organizations بہت سارے جو یہاں پہ ہماری personalities ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور اب ایک بہت بڑیہ کام کوہی کے جو ساتھی ہیں وہ کر رہے ہیں Canadian organization for Hindu heritage education اور کوہی کے جو روح روان ہیں وجے جین جی وہ ہمارے پاس سٹوڈیو میں پہلے بھی آ چکے ہیں آج پھر موجود ہیں اور ان کی ایفرٹ سے ایک بہت بڑیہ کام ہوا ہماری جو ڈپٹی لیڈر کنزرویٹر پارٹی ہیں ایم پی ہیں ملیسا لینڈسوین انہوں نے ایک ای پیٹیشن اب کی ہے جو پارلیمنٹ کی پیٹیشن ہے یاد رکھئے کہ عام جو پیٹیشن ہوتی ہیں جیسے پیٹیشن ڈاٹ کام اور دوسری پیٹیشن کی جو ویب سائٹس ہیں آپ کو ملیں گی وہ بھی امپورٹنٹ ہوتی ہیں مگر یہ جو ای پیٹیشن ہے خاص طور پر ای فور فائف زیرو سیمن اس کا نمبر ہے یہ اب پارلیمنٹ کی جو میمبر ہیں ان کی مدد سے سرکولیشن میں ہے بھارتی کمیونٹی جو ہے ان کو بڑے نمبر پر سائن کرنے چاہیے ابھی بھی اوور تھری تھاؤزن سائن ہو چکے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے لیکن ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ایک سے دو لاکھ تو یہاں پر سائن آئیں اور اس کے کیا ریزلٹس آئیں گے کیا اس سے ہماری ہندو کمیونٹی کو فائدہ ہوگا اور ہندو فوبیا کو کیسے ہم کر کر سکیں گے یہ باتیں آج ہم سٹوڈیو میں کریں گے ویجے جین جی سے ہم آپ کا سواکت کرتے ہیں پرنام بہت بہت دھنیواد آپ نے وقت نکالا اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں پرنام آپ کو بھی یہ اتنا بڑیا کام جو ہوا کو ہی کر رہی ہے اور بھی ارگنیزیشن آپ کے پیچھے کھڑی ہیں آپ اس میں ایز اپرسن آگے آگے ہیں تو یہ بتائیے یہ خیال کیسے آپ کو آیا آپ کو اور آپ کے سابی درستگو کو میرا پرنام میں یہ اور آپ سب کو میں دھنیواد کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اس وشے کو لیا اور آپ کے مادم سے ہم ادھک سے ادھک لوگوں تک پہنچ پائیں یہ ہی ہمارا پریاس ہے ہندو فو بیا جو پچھلے ہماری جو بھی سنستائیں ہم نے کھڑی کی ان کا جو مکشہ اددش وہی تھا کہ ہم ہندو فو بیا کو کس پرکار ٹیکل کریں جو ہمارے ہندو کے بارے میں جو مس انفرمیشن مس ریپریزنٹیشن میڈیا میں ہے اکیڈیمیا میں ہے پبلک میں ہے اور جس پرکار کے جو ایک پرکار کا حراسمنٹ ہماری کمیونٹی گزرتی ہے اس کو اور ہماری کمیونٹی اس کو پوچھ بیک بھی نہیں کر پاتی ہے اور اس کے اوپراند ایسا ہے لیگل فریمورک ہمارے فیور میں نہیں آتا ہے کیونکہ ہم نے جو لاؤ چاہیے ویسے ہم نے ہم بنا نہیں پائے تو اسی سندربہ میں ہمارے سنستائیں جو کھڑی کی وہ اسی وشے کو لے کر ہم نے کھڑی کی تھی ویسے دیکھا جائے تو ہندوی فو بیا کوئی نیا شب د نہیں ہے اگر لیٹری اور اکیڈیمک میں جاؤ تو ہمیں اس کے تو ادھارن انیسو سدی میں بھی ملتے ہیں کافی لکھا گیا ہے اس کے بارے میں آل آور دو ورلڈ پرانتو جب ہم کیناڈا میں آتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پرتیق کچھ کیونکہ ہندو سماتھ جو ہے یہاں پر جو لوگ آتے ہیں اپنا کام کیا اپنا پریوار سنبھالا اپنا ٹیکسس پہ کیا اور اچھا جیون ویتیت کیا سب کے ایسی ہی اپکشائے ہوتی ہے پرانتو یہاں آنے کے بعد آج کو آپ معلوم پڑھ رہا ہے کہ آپ کو آپ کے مندروں پر گندی گندی گرائفٹی کی گئی ہے مرتیہ ٹوڑی جا رہی ہے ڈسیکرڈ ہو کیا جا رہا ہے آپ کے بارے میں آپ کے تیواروں کے بارے میں گلت گلت لکھا جاتا ہے میڈیا آپ کے بارے میں گلت گلت بتاتی ہے انٹرٹینمن اینڈسٹری آپ کے بارے میں کتنا گلت بتاتی ہے ابھی جو اپن ہائیمر مویی کے بارے میں اور ایسی کئی سارا ادارنا اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو بالک ہوتا ہے گھر میں بچہ وہ ہمارے سنسکوز سے دور ہوتا ہے وہ کنفیز ہو جاتا ہے تو جب ہم نے یہ دیکھا تو ہم نے کہا کہ اس پر کام کرنا آوشک ہے تو کیا کیا جائے تو پھر ہم نے کئی سکا کئی لوگوں سے چرچہ بھی کی اور ہم کئی سارے سنسکوز سے پرائیس رہتی میرے ساتھ اور بھی کئی لوگ جڑے ہوئے اور ان سبی کا بہت بہت دھنیواد ان سے میں کافی ارجہ ملتی ہے سبی دشاں میں ہم پریتنے کر رہے تھے اور اسی درمیان ہمیں یہ ہمارا سمپرک ہوا میلی ساتھ جی سے انہیں ہمیں ہم نے ہم نے ہماری ریکویسٹ کی جو پیلٹیشن کی بات کر رہے ہیں ہم نے چینج ڈاٹ آرگ پہ پیلٹیشن چلایا تھا پچھلے کچھ سمیں پہلے اس پہ 58,000 سگنیچر آئی تھی ہم نے لوگوں سے تیسٹی منی لی کہ اپنا ہندو فو بیا کا انسیدنس بتائی ہے وہ سارا ڈیٹا ہم نے کئی جگہ بھی دیا اور اس کے پرینام بھی اچھے ملے ہمیں برامٹن سٹی ہال میں ہم ہندو فو بیا کو لے کر موشن پاس کروا پائیں اس مطلب ہے اس انڈر در سٹاف ریوی رائٹ ناو لیکن جو موشن ہم لائے تھے برامٹن سٹی ہال میں مطلب انانیمس پاس ہوا تھا گیارہ کے گیارہ کانسلر اس میں کوئی بھی ہندو نہیں ہے ان سب نے مانا اور موشن پاس ہوا تھا اس کے بعد میڈیا میں بھی کئی بار پیٹرک براؤن میر پیٹرک براؤن نے سٹیٹمنٹ دیا ہے انہوں نے بھی انہوں نے پارلیمنٹ فور پہ سٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے کانسلوریٹی کے جو لیڈر ہے پیر پولیوری ہے انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ ڈیشو کیا ہوا ہے ٹویٹر پہ تو یہ تو نون فیکٹ ہے پرنتو اس کے بعد کیا end of the day it has to come to موشن پارلیمنٹ مانا چاہیے سروجید ہونا چاہیے اسی صندربہ میں میلی سا جی سے ہماری چرچہ ہوئی اور پھر ہم نے کہا کہ ہم پیٹرشن رکھنا چاہتے پارلیمنٹ کے فلور پر اور اب تب ہی رہ سکتے ہو جب کوئی ایم پی اس کو سپانسر کرتا ہے تو میلی سا جی نے ہمیں ہاں کہا ہم نے ان کو پورا مٹریل دیا اس کو ڈراف کیا ہے وہ ڈراف میں نے اور ہماری کلیگ ڈاکٹر آگینی شرما جی ان کا ہمیں کافی پروتسان ملتا رہتا ہے تو ہم نے ہاں دراف کیا اس کو اور اس کو ہم نے رکھا ہے اور ان نے پڑا ان کو بھی اچھا لگا اور ان نے پھر اس کو اپرو کیا اور اب ہم جانتا سے یہ چاہتے all the canadians whether you are hindu not hindu whether you are a canadian citizen you are a canadian resident doesn't matter your immigration status as long as you are in canada and you care for hindu interest please go ahead and sign the petition because when we جب آپ sign کرو گے جب یہ number دکھاؤ گے آپ ویسے دکھا جائے تو پانسو sign پر بھی وہ parliament floor پہ آ جائے گا that's like a minimum requirement اور پانسو signature تم کو day one پہ مل گئے تھے پیٹیشن open ہے سترہ اکٹوبر تک لیکن ہمیں یہ دکھانا ہے کہ پانسو ایک الگ بات ہوتی ہے ایک لاکھ دو لاکھ ایک الگ بات ہوتی ہے جب یہ number آئے گا تو جتنے بھی mp ہے کیونکہ ultimately parliament floor پہ آئے گا اس پہ ڈیویٹ ہوگی اور پھر سارے mp's چاہے پھر وہ کسی بھی پارٹی کے ہو ہمیں سب کا سپورٹ چاہیے اور fortunately ابھی تک ہم کو سب کا سپورٹ ملتا آیا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم سماج کی طرف سے جب ہم اپنا سپورٹ دکھائیں گے پیٹیشن سائن کریں گے تو تب وہ لوگ بھی ہمیں پرکار پرتیسات دیں گے اور یہ پھر ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں مل جائے گا پارلیمنٹ میں موشن بن جائے گا یہ اور ultimately that will become law then جی بہت بڑی آپ نے دن سے سارا explain کیا اور آپ نے کہا کہ یہ موشن جب پارلیمنٹ میں جائے گا وہاں سے پاس ہوگا تو پھر ایک ایسا سٹیج بھی آ سکتا ہے کہ یہ موشن کی وجہ بل کی صورت میں جائے لیکن موشن بھی میرے نزدیک ریکنائز ہو جانا پارلیمنٹ سے یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ جیسا آپ نے بولا کہ بتایا کہ different politicians already recognize کرتے ہیں across the board across the board لیکن اب ضروری اس بات کی ہے کہ یہ institution جو سب سے بڑا ہمارا institution ہے جو کینیڈین پارلیمنٹ اس میں موشن کے طور پر یہ پاس ہو بکر یہ ایک بہت بڑی سمسیہ ہے آپ نے کہا کہ پانچ سو signature بھی ہو جائیں تو وہ eligible ہوتا ہے لیکن اب تک ہمارے کوئی over 3000 signature ہو چکے ہیں اور جب ہمارے اتنے بڑے number ہے تو ہمارا ایک لاکھ تو سائن آنے ہی چاہیے نا میرا تو اب میں اس میں add کر دوں 2021 کا census کہتا ہے کہ پورے کینیڈا میں جو ہندو سماج کی سنکھیا ہے آٹھ لاکھ تیسے ہزار ایک تھرٹی کے سام نمبر ہے یہ تو official نمبر ہے اور یہ 2021 کا نمبر ہے اور around 2.3% اور اس کے بعد پھر افکوس وردی ہوئی ہے تو ہم لے give and take ایک ملین گن لیتے ہیں اوہ official نمبر کے حساب سے اور یہ پیٹسین سائن کرنے کے لیے اینا کینیدین ستیزن اور رسیدن ارسپیکٹی افر ایمیراتی ستاتس مطلب آپ student ہو student visa پہ ہو temporary رسیدن ہو آپ آپ سائن پیٹسین پیٹسین اس لانگ از آپ کینید آپ آپ تکھنا آپ کھر اپنید آپ آپ ہر ہم سائن کب سائن کھر اور رسیدن کرنے لیے ji جو ہماری جو آپ پیٹسین چل رہے ہے اس کے دو کارانیں ہمیں بتا دوں ایک تو ہم نے جو پبلیک میں دیکھا ایک پیٹیشن فٹی گئے ہاں بھوکتانگ آگئے تھک گئے ہیں پیٹیشن وقت سے لوگ اوب آگئے ہیں کیونکہ آئے پیتنا آ رہا ہے نا وہ پھر لوگ کہتے ہیں کتنے ہی کم پیٹیشن سائن کریں اور کیا ہوتا ہے اس سے یہ بھی ہو گیا نا تو اب پیٹیشن بھی لوگ کچھ بھی پیٹیشن بناتے ہیں یہ کر دو وہ کر دو چینج آٹ آٹ پہ کوئی بھی پیٹیشن کر سکتا ہے ٹھیک ہے لوگ یہ ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتے یا پھر ہم کو educate کرنا ہے لوگوں کو آپ کے مادیم سے کی یہ پیٹیشن ہے نا یہ کوئی وہ چینج آٹ اور کالا پیٹیشن نہیں ہے یہ پیٹیشن پارلیمنٹ کے فلور پر ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے you are signing a document in the canadian parliament جو کیا ایمپیکٹ ہے اس کا democratic process you are being a part of democratic process تو آپ کو یہ پیٹیشن اس لئے سائن کرنا ہے یہ کوئی وہ پیٹیشن نہیں ہے یہ یہ real value ہے اس کوئی تو آپ جب number دکھاؤ گے اس سے اس سے بدلہ آئے گا absolutely یہ ایک ہمارا دکت ہے اس میں کہ لوگوں جو مطلب acceptance کم ہونے کا دوسرا اس پیٹیشن میں sign کرنے میں دو step ہے تو پہلے آپ جب جاتے ہو میں نے آپ کو flyer دیا تب جی جی وہ ہم show بھی کریں گے بائی داوے perfect وہ ہم یہاں پہ سکرین بے ساتھ دکھائیں گے اور کئی بار دکھائیں گے اور میرا خیال ہے اس میں ایک barcode بھی ہے ہاں correct اور وہ barcode پہ جو بھی اس کو کرے گا آج کے فون میں تو ہاں barcode تھا correct ہاں وہ direct پیٹیشن پہ پہنچ جائے گا آپ barcode scan کریں گے تو سیدھا وہ link آپ کی مطلب پیٹیشن کی آئے گی اس پہ آپ اپنی information flip first name last name آپ کا postal code email phone number ڈالی ہے اور آپ پہ کچھ check boxes ہے کہ you live in canada check box chip کیجئے نیچے sign بڑھنا ہے ڈبائیے اسے آپ کو پھر کیا ہوتا ہے it's not complete only step one right پھر کیا ہوتا ہے آپ کو email آتا ہے آپ کے mailbox میں جائیے اور email canadian parliament سے آتا ہے وہ no reply parliament gc dot csm email ڈی ہے اس سے email آتا ہے آپ کو اس email میں link ہوتی ہے کہ confirm کیجئے کہ آپ یہ petition support کر رہے ہو اس پہ آپ کو click کرنا ہے جیسے آپ click کروگے وہ process complete ہوگی پھر آپ کی سیدھیں count کی جائے گی right 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 تو اس میں یہ دو step ہے تو public کیا کر رہی ہے کہ وہ ایک step کر رہی ہے دوسرے step پہ ان کو پتہ نہیں پہل رہا ہے کہ مجھے email میں یہ click کرنا ہے کچھ کچھ لوگ کہ email آ گیا ارے میرا ہو گیا نہیں آپ کو email میں click کرنا ہے وہ link پہ تو یہ ایک تو آپ کی مادرین سے لوگوں educate کرنا چاہتے کہ دونوں step کیجئے اور petition sign عوشہ کیجئے کرنا ہے آپ کو یہ آپ کے لیے ہے آپ کے آنے والے سنتانوں کے لیے ہے next generation کے لیے ہے کیونکہ ہماری جو سنسکرتی ہے اس کے بارے میں misinformation spread نہ ہو اسے miss representation نہ کیا جائیں کیونکہ ہم سب کے لیے آوشک ہے yes اگر آپ میڈیا میں دیکھو academia میں دیکھو books میں دیکھو entertainment industry میں دیکھو اتنا misinformation ہے اور ہم تو لوگ کئی بار لگتا ہے کہ کہاں تک fight کریں گے ان کی اگر ایک legal framework ہے تو بجائے ہم fight کریں جو سامنے والا mischief کرنے والا ہے نا وہ automatic discourage ہو جائے گا ہمارا تو 90% کا وہیں ہو جائے گا جب ایسے پرکار کے provision ہم بنا دیں گے تو میرا سب سے نیوے دین ہے please اور ہاں ہم نے اس میں سب کو سماوش کیا ہے تو یہ سمجھئے کہ ہم اس سمپردائے کے بھارتی اوپر بھارتی مہادیب سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں جو بھی ہماری مطلب مول وہاں کی سبیتہ ہیں ان سب کو include کیا ہے سو سرو سماوش رکھا ہے ہم نے وہ پیٹیشن پلیز اس کے پڑھیے سیمپل رکھا ہے ہم نے تاکہ کسی کو کو دکھت نہیں چاہیے اور کوئی زیادہ demand نہیں کی ہے ہمارے ہمارے ٹیمپل ہماری پڑھتی ہمارا کھانا پینا رہن سینگ پوشا ہمارے پڑھتی ہمارے شاستر ان کا کوئی miss representation نہ کریں یہی ہمارا اس میں عدیش ہے اور اس سے بڑھ کر ہم اور کوئی ہم یہ ہمارا right ہے right اور ہم وہی وہی مانگ رہے ہیں دیکھئے وجہ جی میں یہاں پہ ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا یہ ضروری نہیں اور views کو بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ ہندو ہی ہوں تو یہ sign کریں یہ human rights کا مسئلہ ہے اس میں آپ کسی بھی دارم کے ہیں آپ christian ہیں آپ sick ہیں آپ مسلم ہیں اگر آپ کو اپنے rights چاہیے تو آپ کو ہندو کی جو concern ہے اس میں ان کے ساتھ shoulder to shoulder کھڑا ہونا ہو اوشیہ ٹھیک نہیں آپ کسی بھی دارم کے ہیں یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ جائیں اور اس پیٹیشن کی favor میں sign کریں صحیح کا آپ نے چونکہ یہ 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 کینیڈا کا مسئلہ ہے یہ Canadian issue ہے کہ یہاں پہ مندروں پہ جو attack ہوتے ہیں اس سے ہم سب Canadian no matter where we come from یہ ہم سب کے لئے شیم کی بات ہے جب ہم نے پیٹیشن ڈراف کیا رکھا ہے تو وہ automatically کیا ہوتا ہے جو clerk ہوتا ہے house of commons کا اس کو categorize کرتا ہے ٹھیک ہے کہ کس میں categorize کیا جائے یہ مطلب immigration کا معاملہ ہے کہ یہ health کا معاملہ ہے کہ اس کو categorize کیا گیا ہے civil and human rights میں تو میں یہ کہہ دوں کہ civil and human rights میں اس کو categorize کیا ہوا ہے اور یہ ہم نے نہیں کیا یہ house of commons سے clerk نے کیا ہے ٹھیک ہے سو یہ پورا legitimate ہے سماج کے سب ورد سے ہمیں support بھی ہے ملتا آیا ہے میں نے کہا کہ بیامٹن city hall 11 کے 11 consular اس کے favor میں تھے vote ہوا motion pass ہوا پیل سکول بورڈ میں ہم ہندو فو بیا کو انٹریسزم policy میں add کروا پائے ڈرم سکول بورڈ میں add کروا پائے میں نے کہا کہ سارے politicians statement دیا ہوا ہے اور south of the border California میں فریمان ٹاؤن کے میں proclamation ہوا تھا اس کے بعد جورجیا state شاید شاید جورجیا state میں بھی مطلب proclamation ہوا ہندو فو بیا کو لے کر so acceptance ہے ساماج کے سب ورگ کا اور understanding بھی ہے اور یہ جو petition ہے اس کو sponsor کرنے والا کیونکہ مطلب ہندو بیکتی نہیں ہے yes she is a mp from thornhill riding she is a jewish lady اور انھوں نے اس کو deputy leader she's a big politician deputy leader of consultancy party تو انھوں نے اس کو sponsor کیا ہے تو یہ ایک بہت ہی positive sign ہے اب ہمارے جو سماج کے لوگ ہیں جی وہ یہ سارے لوگوں کو بتا ہے کہ یہ ہمیں چاہیے ہمارے یہاں آنے کا جو جو ادش ہے کہ ہم ہمارے جنتا کو بتا ہے جنتا کو بتانا ہے کہ یہ ہمیں چاہیے یہ ہمارے issue ہے یہ ہمارے concern ہے یہ ہمارے rights ہے ہمارے rights ہمیں دیجئے پھر آپ نے ماغو گے تو then how other will basically kind of you know I mean you have to ask for it and that is what we are asking people اور اس سے simple process ہو سکتی نہیں ہے آپ کے فون پہ link آ رہی ہے click کیجئے barcode scan کیجئے link ہے آپ کا information ڈالیے email آتا ہے click کیجئے done within a second this part is done دیکھئے viewers ہم یہاں screen پہ آپ کو بار بار دکھا رہے ہیں barcode کو آپ scan کیجئے اور اس کے بعد آپ سیدھا اس پہ جائیں گے جو وہ few questions ہیں کیوں few requirements ہیں وہ آپ اس کو tick کرتے چلے جائیے جیسے ہی آپ کریں گے پھر آپ کے email پہ verification کے لیے کی email آئے گی اس کو بھی آپ نے click کرنا ہے verify کرنا ہے اس پہ link ہے وہ link پہ click کرنا ہے click کرنا ہے verify کرنا ہے yes تب ہی وہ vote آپ کا جو count ہوگا count ہوگا yes correct اور جو بات وجہ جی کہہ رہے ہیں وہی بات میں بھی دور آ رہا ہوں کہ ہم نے enough number وجہ جی نے اور ان کی team نے اکٹھے کر لیے ہیں لیکن ہم تو بہت زیادہ number چاہتے ہیں تاکہ canadian parliament کو پتہ چلے کہ کتنے بڑے numbers ہیں جو اس کے پیچھے کھڑے ہیں میں نے کہا تھا کہ ایک million کا number بتا رہا تھا ہمیں so اب اس میں if student can also sign the petition تو پھر ہم اچھا دوسرا بتا دوں میں اس میں ابھی تک canada کے history میں جتنے بھی petition sign ہوئے parliament کے floor پہ maximum number ایک جس پیٹیشن کا ہے maximum even close petition also وہ کچھ 170 کے کے 1,7,000 کے number میں ہے ہمارا اتنا بڑا yes we are minority yes but اتنا بڑا سماج ہے اتنا جاگروف سماج ہے ٹھیک ہے تو اگر میں کہہ دوں کہ دو لاکھ signature چاہیے ہمیں مطلب one in every fifth person should be signing the petition right you're not asking much i'm not asking much and achha اس میں not only hindu anybody in canadian as long as they live in canada they have canada they live somewhere in canada right they can sign the petition small young doesn't matter you can sign it so میرا ہماری آپیکشہ ہے دو لاکھ signature کی right right چاہے کہیں سے بھی آئے ہیں مجھنیوس پیپل from indian subcontinent having distinct languages culture philosophies languages culture philosophies yes یہ ہی ہماری definition ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے different philosophies مطلب جو بھارتی امول میں جتنے بھی philosophy ہماری بنی ہے جتنے درشن جتنے بھی ہمارے درشن بھارتی ملک ہے وہ سارے اس میں سماوش کر لیا ایسا ہی ایسا ہی ٹھیک ہے تو یہی purpose ہے کوئی یہ نہ سمجھے بھی کہ ارے ہندو تو پھر میں ہندو نہیں ہوں اس میں مت پڑی ہے یہ ہندو سبتا کا میٹر رہی ہے میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں جس کو پاکستان بولتے ہیں وہاں پہ پیدا ہوا بٹ میں اپنے آپ کو ریلیڈ کرتا ہوں رام لاد رام کے شہر لہوڑ سے ایکزاکلی ٹھیک ہے آئی کال مائی سیلف آئی مائی ہندو بون ان مسلم فیتھ وہ میری فیتھ قلب ہے میں اس میں پریکٹس کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں وہ ایک الگ ڈیبیٹ ٹھیک ہے میں سب کی ریسپیٹ کرتا ہوں لیکن میری جو پرائیمیریلی سیولیزیشن ہے وہ ہندو ہے اچھا اگر میں نہ بھی وہاں پہ پیدا ہوں میری پرائیمیریلی سیولیزیشن ہندو نہ بھی ہوتی تو کینیڈا میں ہندو تو میرے بہن بھائیاں نا بکوز ہمیں کہ میری سیولیزیشن کیا ہے میں کیسے اپنے آپ کو آئیڈنٹی فائی کرتا ہوں وہ وہ اپنا کھیل ہے آپ یوگا کرتے ہو لیکن آپ کو یوگا کرتے ہو میں نمست کرنے سے روکا جا رہا ہے وہ ہندو فوبیہ ہے لیکن یوگا تو سب کر رہے ہیں یس ٹھیک ہے تو پھر اگر آپ یوگا کرتے ہو یوگا کو مانتے ہو بھلے ہی آپ ہندو نہیں ہو سائن ڈی پیٹیشن میں کہتا ہوں اگر آپ یوگا نہیں بھی کرتے سائن ڈی پیٹیشن سائن ڈی پیٹیشن کیونکہ یہ آپ کے فیلو برادرز اینڈ سسٹرز کے رائٹس کا مصدر ہے ایکسیٹلی تو سارا کھیل سارا یہ ہے کہ ہم کیسے اپنے فیلو برادرز اینڈ سسٹرز کو ایکسپٹ کرتے ہیں کیسے ان کو ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں آخر میں دو ایک باتیں نیویج جی پھر ہم اپنے ویورز کو بتاتے ہیں سکرین پہ ہم بار بار دکھا ہی رہے ہیں آپ نے بتایا کہ سیونٹین آکٹوبر کی مارننگ تک یہ پیٹیشن کھلا ہوا ہے اب اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ اس کو پارلیمنٹ کے فلور پر ٹیبل کیا جائے اس موشن کو یعنی موشن کے طور پر ابھی تو یہ پیٹیشن ہے پھر یہ موشن کے طور پر رہے ہیں پھر پارلیمنٹ اس کو رکنائز کریں تو اس کے لیے آپ کمیونٹی کا کیا یوگدان چاہتے ہیں کمیونٹی کیسے ساتھ دے آپ کا کہ یہ اب تو یہ ای پٹیشن بنا ہے یہ ایک اچھی بات ہے بہت بڑی سکسیس ہے آپ کی اور آپ کی ارگنیزیشن کی ہم آپ کو اس کی ودای دیتے ہیں اب یہ اس سے آگے جا کے موشن میں بتلیں اس کے لیے کیا کمیونٹی کریں کیا ساتھ دے آپ کا تو میرا آپ نے بہت بہت اچھت پرشن کیا ہے ابھی ہمارے پاس ایٹی ڈیز ہو رہے ہیں یہ مانکے چلیے پیٹیشن کلوز ہونے میں ٹھیک ہے یہ ہمیں ہمارے جتنے بھی پولیٹیشن ہیں دزنٹ میٹر پولیٹیکل پارٹی وی نید سپورٹ ڈونٹ ٹیک فرم پولیٹیکل پویٹ پویٹ آف وی اگر یہ تو کانزروریٹی کا رکھا ہوا پیٹیشن وہ نہیں ٹھیک ہے ہمارے اکراؤز بورٹ چاہے کانزروریٹی ہو لیبرل ہو ڈیپ بلوک کوئی بھی اپنے سہنستھاؤں میں اپنے جو ایمپیز ہیں کوئی بھی پارٹی کیوں انہیں بلائیے ان کو کہیے کہ یہ پیٹیشن جب فلور پہ آئے گا بل آپ کو سپورٹ کرنی ہے اس کی ان سے باتیں کیجئے ان کو منائیے ابھی آج سے یہ مان لیجیے کہ جب بھی آپ کسی ایمپی ایمپی کو مل رہے ہو ٹھیک ہے یا پلیز انہیں انوائیٹ کیجئے ایمپی کو بھی بتائیے نا ہاں بتانا سب کو ہے کانسیلر کو بھی بتانا ہے ایمپی ایمپی کانسیلر سکول ٹرسٹی جنتہ کو بتانا ہے سب کو بتانا ہے exactly یہ بتانا ہے سائن کروانی ہے لیکن مپی دیشن لینے والے دیشن میکر سار دو نا 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 تو آپ کو invite کرنا ہے ان کو بتانا ہے لیکن ان کو یہ کہنا کہ جب یہ bill آئے گا ہمار یہ request ہے not bill the motion آئے گا آپ کو support کرنا ہے جب ان کو معلوم ہوگا کہ میرے constituents they are expecting me to support this motion they will not back out تب یہ فرق آئے گا because motion pass کرنا کہ ہمیں number چاہیے رہیں لاب کرنی پڑے گی لیکن اگر آپ صوت ہی بات کر رہے اپنے constitution رائیڈنگ میں رائیڈنگ مان لو باہر کبھی ہو ایک جگہ کو پروگام کر رہی آپ ان کو بلا رہے ہو ابھی تو سمبر میں کافی سارے پروگام ہونے والے کافی مندروں میں پروگام ہونے والے کافی گربہ ہوگا اور بہت سارے پروگام ہوگے سارے پروگام جب ایم پی اس کو بلاتے ہو تو اس کی چرچہ کیجئے اور انس کا commitment لیجئے کہ آپ اس کو سپورٹ کروگے کوئی ایم پی کے بارے میں کنسرن ہوں گے ایگزاکلی وائی ہی دینائنگ اس ایگزاکلی ٹھیک ہے نا آپ صحیح کرو تو کوئی کوئی کسی ایم پی کو سوچنا بھی نہیں چاہیے ہاں ہوگا بھی نہیں ایسا ایسا ہوگا چانس بھی نہیں لگتا برامٹن برامٹن سٹی آل میں برامٹن سٹی آل مارچ میں اسی سال ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں سپورٹ ہے کمیونٹی کا بلکل ہے مطلب مین سٹیم پولیٹیشن کا صرف ہمیں ہمارے تب سے پریتن اوشہ کرنا ہے میں تو کمیونٹی اپنے اردگرد کے لوگوں کو کہتا ہاں ہماری کوئی کمیونٹی کا ہر میمبر ہمارے ساتھ کھڑا ہندو فوبیا کے کنسرن کو سمجھے اس کو ایڈریس کریں آخر میں پھر ہم ایک بار اپنے ویورز کو بتاتے ہیں جیسا کہ ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ ہم بار 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 چلا ہی رہے ہیں وہ کریں کوئی ایسی بات جس سے آپ سمجھیں کہ ہمیں کنکروڈ کرنی چاہیے بہت اچھے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک دوسرا یہ ڈسکشن ہوتا ہے ہندو فوبیا شبد برابر نہیں ہے اس بات کو اپنے دیماغ سے اپنے مسیج نکال دیجئے کیونکہ اس کے بارے میں کافی ایکیڈمی ریسرچ ہو چکا ہے اور یہ accept کر دیا کہ ہم کو یہ شبد کا اپیو کرنا ہے ہندو فوبیا کا literal meaning ہوتا ہے ہندو دویش اس کو اس کانٹیکس میں لیجئے اور ویسا ہی سمجھئے اور یہ وکل پر مت آنے دیجئے شبد صحیح ہے نہیں ہے ایسا ہے ویسا ہے اس پر ایک ایک سنستہ بڑا ریسرچ کیا تھا انہوں نے پیپر لکھا ہوا ہے ہم نے پیپر circuit بھی کیا ہے لوگوں نے accept بھی کیا ہے اس ایک سنستہ ایک ایک سنستہ ایک circle میں یہ word accept ہو چکا ہے اور ہم نے کوئی term نہیں کیا اٹھار سو نبے میں اس کے بکس لکھی گئی ہے تو یہ known thing ہے ٹھیک ہے تو اس وکل میں پڑھئی شبد کا ایسا ہے مجھے پسند نہیں آیا ایسا نہیں آیا یہ شبد اب اس کو مطلب accept کر لیا ہے اور اس کو لے کے چلتے اور اس کا motion پاس کرنے میں ہم سب سماج کے سب ورگ کی ہمارے جو بھی اثر جو بھی ارجائے ابھی اس میں لگاتے ہیں اور یہ motion پاس کرواتے ہیں سب سے میرا نیویدن ہے پہلی سٹیپ پیٹیشن سائن کیجئے بتائیں اور سیکن سٹیپ اپنے امپیس کو کنونس کیجئے اور اس کو پاس کرنے میں سب اور یہ یہ من مانی ہے کی میرا نام آتا ہے وہاں پہ اور میلیسا کا نام آتا ہے یہ مت سمجھئے کہ یہ ان کا ہے یہ آپ کا پیٹیشن ہے یہ آپ کا پیٹیشن پیٹیشن ٹھیک ہے پیٹیشن کے جب ورڈنگ دیکھو گے میرا نام کئی نہیں ہے اور ہم چاہتے بھی نہیں ہیں یہ سماج کے لیے یہ ہمارے آنے والے جنریشن کے لیے ہے ایسا ہی یہ پیٹیشن میں آخر میں یہ کہوں گا کہ صرف ہماری جو دائیسپورہ ہے جو ہمارا ہندو سماج ہے اس کے لیے نہیں ہے یہ کینیڈا کے لیے ہے ہاں اگزاکلی یس ٹھیک ہے چونکہ کینیڈا کو ہم ایک پیسپول ہیٹریٹ سے پاک دیش کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں اور یہ ہماری ہندو سیبلائزیشن کا رائٹ ہے کہ ان کو بھی اتنی ہی سپیس ملے جتنی ہر کنیڈیان کو بلتی ہے تو جو ہمارا ہندو دائسپورہ ہے وہ سب کی ریسپیکٹ کرتا ہے سب کے ساتھ پیس کے ساتھ رہتا ہے اور اس وہ بھی ڈیزرو کرتا ہے ایکولی ریسپروکل ریسپیکٹ ملے ریسپروکل پیس کا میسج ملے بہت بہت دنوادی ہیں ہم آپ کے آپ نے سمجھ دیا ویورز بات چیز سنی آپ نے جہن چی کی اور جیسے ہی ویوریفکیشن آپ کی ایمیل پہ آئے گی اس کو ویوریفائی کیجئے زیادہ سے زیادہ نمبر دکھائیے اس کو آپ جیسا ہم نے شروع میں کہا اس کو ایک عام چینج ڈاٹ آرگ کی پیٹیشن نہ سمجھی وہ بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے ہم میں یہ نہیں کہہتا وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی لیکن یہ اس سے کہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ آپ کا کینیڈا میں رہنے کا ایکوال حق ہے آپ کی جو ایکوال سپیس ہے یہ پیٹیشن سائن کرنے سے آپ کو ملے گی یہ ریکنائز ہوگا جیسے یہ ای پیٹیشن بڑی سٹرانگ ہوگی پارلیمنٹ کی تو یہ ای پیٹیشن موشن میں جائے گی اور پھر ہو سکتا ہے اگر اس کی ضرور پڑے تو پرائیویٹ میمبر بل بھی ایک ہوتا ہے وہ سے اگلا سٹیپ ہوتا ہے لیکن موشن بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کی ہماری ہم سب کی آواز پارلیمنٹ میں ریکنائز ہو آفیشن یہ کام آپ نے کرنا ہے اور میری آپ سے بنتی ہے کہ آپ منیمم دو لاکھ سگنیچر تو یہاں کینیڈا سے کریں تاکہ ہمارے پارلیمنٹ کو ہمارے ایمپیز کو اور ہمارے سماج کو اندازہ ہو کہ ہم ایک وائبرنٹ کمیونٹی ہیں اور اسی امید کے ساتھ آج ہم باچین کو کنکلوڈ کرتے ہیں آپ کو آنے والے دنوں میں پھر اسی طرح کا ایک دو شو کریں گے تاکہ آپ کو یاد دلائیں اور آپ ٹیگ ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور اگر ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکیں تو ٹیگ ٹی وی کے اسی چینل پہ دونیٹ مطلوسیقی ٹی وی سکتے